مجسمہ آبے حیاء سرورے کائنا سائم شریف برنسا مارائی تھی مطلبس دوہ دنیز پیٹھے عزیز خانسی آو سب تو پیدا گروپ آشانی بخشی ہوئی پتے بلانے کرئیے گرچ کی آتھے ہیں باہر برنسی کا خانسا باہر برنسی کی پتے خانسا یوت بارگرینیشن دے ایلا بیڑا تے بلو اپرانہ کیتے لیے کہ سنٹا دے دار گربانی گرمت جیون جات تے کو سکھتا جیون کیسا ہو او دی سانچ سنٹا دے دار پائی جاتے خیال کریو آج کسی کو سکھی جیون جاتے بارے گر کرتے ہیں تا ساتھے سامنے سکھی دا جہا ایک روح سکھی دے جس روح دا ایک تصبر ساتھی مان سکتا جیون جا ہوندہ ہے ساتھے ہو جو ہے او ہے ساتھے پراسن سنگا دا سروح اور جناتے بارے پائی سب پائی گوڈاس ایک گل گڑی سبشت کروں کے لیچے گیندے نے اور گیندے میں تلتی پیرا لیٹھ ہے تلتی ہے وسندہ پانی گر سکھی دی اے ہی نشانی ایک گر سکھی دی باہر ہی نشانی ہے کہ گر سکھ دے بیچے نرمارتا ہے گر سکھ دے بیچے نرمارتا ہے ہونے خیال کرے ہو جے کسے مسلمان ویرنو پچھو نا اس نرمی ترم دیتا آنی ویرنو پچھو کہ تیمو کدرت دے بیچے سب تو سونی چیز گڑی لگتی ہے سب آبا کیا اس دا جواب ہوئے گا میں نے اید دا چند پڑا چندہ رہے گا پائی سب پائی گوڈاس بیان کرتے لی چند ممارک اید پوڑ کھلوڑ کین دے کے اید دے چند پڑا چیرہ گر سکھ دا ہوگے تے او گر سکھ دی جیوان جاہشتی میں چھ پوڑیا ہوگے تے گروہ اس چیرہ نو چوملوڑے اید دے تو مٹے پاکیڑی ہو سکھ چند ممارک اید دے چند ممارک دا پاوے ممارک اید دے ممارک چندرہ برگا کرسے پڑا چیرہ پر اوز چیرے نو ایلنا شاہی زلال حاصل کرن دے پچھے گری کارڈا کارڈی پہ دی ہے اپنی اس سے ہی بار دی پہلی پرکتی دے بچ پائی سب پائی گوڈاس کندرہ پہلے کندرہ مردہ ہوئے مرید نا گلدی کو موڑا مردہ اس چیرے نو کینے منوک کے جیوان کے سواساں دے گری کھتم ہو جاوے اس چیرے نو مردہ اوڑے یہ جیوان دے ہی لیا یہ سنسارتی کار ہے سنسارتے بچ منوک سا لینے بات کرتے بھی نبس چلنوں پھاٹ جاوے دیل دیتا ڈکڑا بھرک جاوے اسی کیلئے مردہ ہے تی پائیسا پائی گرداس کینے میں مرید سکھ جس سکھ پڑھنا ہے تی پیٹی شرط ہے مردے ہو جانا مردہ ہوئے مرید یہ بکری جی کھیڑ ہے دنیا تو جڑی گرسک کیلئی کھیڑ ہے نا میں گھر شروع کیتی سی گرسک کیلئی یہ نشانی یہ بکری جی کھیڑ ہے سنسارتے لیچ جندگی ساتھ چڑھڑ دینا شروع ہوتی ہے تی ساتھ بکندے لگیا جانا ہے ملک مر گیا ہے تی پائیسا پائی گرداس کہہ رہے ہیں سکھ بڑھنے لگاستے لیچ شرط ہے مردے ہو جانا اکیل ولی اسی بیک دینا کچھ لوگ اپنی ضمیر نو اپنی اقلاعات نو اپنی کانشیس نو بیج کے پکھنیاں تے پچھے درکھر دینے تی اسی لینے اس سکھن یہ تجیم دیاں ناشا لیں کیونکہ ضمیر کر کے مر چکے لیں اور ایتھے پائیسا پائی گرداس کہہ رہے ہیں وہ کہیں دے سکھنے ایک موت مرنا ہے تی اس موت تو بعد اس میں جیون ملنا ہے سکھی پہلا ہوتا پھر مرید وہ موت کی نہیں دیا گرنانک سچے پادشاہ ہیں اے سوال پکھو کیا دے ریڈ والے پچھتا اچھی نہیں کرتا پاچھا کہیں دے لیں کہ سکھی موت جو ملتی ہے گرنانک سچے پاچھا کی اپنی باڑی چیانا نانک جیمتیاں مر رہی ہے ایسا جوگ کمائی ہے سکھی موت جو ملتی ہے پاچھا کیوں کیوں بھی سکھی ہے جڑی موت جو ملتی ہے گرنانک سچے پاچھا کیوں اے سوال پکھو کیا دے ریڈ والا اجتہ اللہ بھکر رہے گرنانک سچے پاچھا جو ملتی ہے پاچھا جو ملتی ہے پاچھا کی دے نہیں جس دی میں گل گیتی ہے ایسا جوگ کمائی ہے اوہ گرسک کھیلہ جوگ ہے ایک ہے پیدا تک جوگ شاشترہ تا جوگ اوس جوگ دے لال تارگو گروگتا تے مل جاتی ہے پر جمیل مل جاتی ہے اجتہ جس موت دی میں گاھر کروگی آنا وہ ہے شبت میں ہے پھر جیوہ صدی جی بھڑا مر جنا بھڑا اوہ سبت دے لیچھ مر جنا سبت دے لیچھ اپے 생겼 ہو جنا تے ملوکھ دے وکارہ دکھتا ہو جا جسدہ ملوکھ نے وکارہ دی موت ہوں دی ہے وہتھے نرنکار دی جیواندیہ بتا ہوں دی ہے جذہوں تک وکارہ نافجہ جیواندی جاترہ شنو ہو جاتی ہے ویکارہ دی موت ہندی ہے اے ہے مردہ خوئی مرید اور بڑے وڈے وڈے لوگ ڈوب جاتے ہیں عام انسان نہیں بہت وڈے وڈے لوگ چلتے ہیں اور ان زیبتے درباہتے لیچ رام رہے گیا وہ بھی ڈوب گیا کیونکہ وہ بھی سریر دی زندگی چیونا چاہتا ہے تے گرمت تیرے جو پروان نہیں ہے سریر اے ہی تاکیتا ہی جلدیویں ایتھے بیٹھے ہیں سارے درجان آج دی بگیان نے ہر چیز انبریکی بر بڑھا لیا ساڑی اور سوئی دے بجے پانڈے انبریکی بر ہر چیز انبریکی بر پر ملوک جینا ہے یہ انبریکی بر نہیں ہے اے تا انہا کچھا ہے نا کہا بساسا اس پانڈے کا اتنا کو لائکے تھنکا تھوڑا جا تھنکا بجنا ہے اس پانڈے میں ٹوٹے جانا ہے تے پھر جدو اس پانڈے میں ٹوٹے جانا ہے پھر اسی کہنا ملوک کدھی موت ہوگی سریر کرکے اسی جنے کی پیٹھے ہیں نا ساتھی موت دا بھی دیرتا ہے مارک نے لکھائے مندل میں آئے اے درہ کٹ کے پچھے بھی نہیں ہو سکتا ساہیں دکھے ہیں نا چکنی جندو کو سمجھائے جس طرح یہاں تا ساہاں میتھلیا جانتا ہے نا تے اندھو سوہلے گائے جانتے ہیں جنہاں سوہلہ ہوتا ہے وزوگ اے ہوتا ہے کہ اور اے ہوتا ہے کہ لڑکی نے پیٹھے پر واردہو جدا ہو جانا سنجوگ اے ہوتا ہے کہ اپنی بدینہ پر اکیٹھے ہے سوہلے دویٹھے سنجوگ اے ہوتا ہے ویڈوگ اے ہوتا ہے تے گروہ پاشا کینگ گتے ہیں جھرے منوک کھتے سنجوگ سے سنجوگ دا ساہہ لکھا گیا ہے نا اے ساہہ پیچھے نہیں ہو سکتا ساہے لکھینے چگنی جندوں کو سنگائے جند ماری اکڑی ہے ہڈڈا کو گڑکائے جند مبتی مارنوار لے جاسی پرنا ہے انہیں لے جانا ہے پر جی پتہ یہ سارے ہوتھے جانا ہے پتہ ہے نا سالوں اتھے کیسے نہیں رہنا ہو سکتا آج تو ہڈڈے کی بول رہے ہیں کل نہیں ہوں گا ہو سکتا آج تو سن رہے ہو کرنے تو ہڈڈے چھو کوئی نہیں ہوگی تا پر پادشاہ جند نے کیکٹ میں ناپ بڑا پیار آجا ہے نانک تن سبھاگنی جن سے نان پیار نہیں تے سب نا سو رہے بجرہ سب مطلعہ بڑھا جانا سارے ہی ہے پر کتے اس پہ ہوتے نان پیار پیدا ہوئے پھر اس موت دے لیچ بھی خلند ہے کن ایس سریرے تو موت تو دردہ راہ راہے کینگا ہے اور ان سے یہ دا سوال ہے اور ان سے یہ دا سوال ہے کہ تمہاری بانی جو لکھے ہیں مٹی مسلم مالکی پیڑے پیڑے کمیار کار پاندے اٹھا کیا جلدی کرے پودھار راہ راہے سریرے تو موت تو اٹھا گیا تے زمیر دی موتوں پر وانکایا ہے راہ راہے کیونہ نے بادشاہ سلامت انجھا ہی لکھے ہیں لکھے ہیں کیا ہے مٹی بے ایماری کی پیڑے پیڑے کمیار جانتے بچانے ہی زمیر مارنے ہی اس گھر میں سمجھے ہوں سکھ دے وچھ زمیر چاہتی ہے مکار مرتے نے اوہ ہے سکھ دی آتمت جیون دی شروعہ جتھے مکارہ دی موت ہوندی ہے ایتھے گھر سریرے جیون پر بچاندے واسطے زمیر کو ماریا جا رہا ہے کہ جو تو گروہ پادشاہ نو پتا جیون پتا رکھا رہا ہے انہوں نے اپنی زباز جو اپدہ لے گئی رام رائے دی زمیر مار گئی ہے پیوہ دلائق رکھے ہونا تیر نلائق ہو گیا ہے جندگی دلال پیار کر گیا ہے انہوں نے ایک جینا جمیر دا جاگینا ہے ایک کو سکھینا جیون ہے تے پائی سر پائی گرداز کیندے میں مردہ ہوئے مرید نہ گلدی ہوں بڑا ساڑی اس میں تا گلد کی ہے اسی گلدہ کر کے مرید مڑا چونے ہیں تے پائی گرداز سے کہہ رہے ہیں گلدہ میں رام مرید نہیں بڑھا جاگا اسی گلدہ کر کے بڑھنا چونے ہیں ساڑا سوار کی ہے گلدی اسی جنگیاں آج جاری گرییاں منہوں کو ستہ کھا لیاں باہر ہو چٹیں گیاں اسی گلدہ کر کے بڑھنا چونے ہیں سکھ بڑھنا چونے ہیں مرید ضمیر کو چڑھوڑا نہیں چوندی تے سریر دی موت دوڑاتے ہیں تے پاکشاہ کیندے کے نہیں جے ایس بھارتے دورنا دیتا پھر جاؤ تو پریم کھڑڑیتا جاؤ سرطہ دلی گلے میں لیا ہو وہ کھیڑی مکری ہے وہ وٹ ہے سنسار دی کھیڑ دی پھر گلوڑٹ ہے وکری جاؤ دی ہے کوڑ اسی گلنی سب کچھ چاپ دے تا نا چونے ہیں پائیسا پائی گردہ کندے میں پوشک پتھد تہمارے دینا تارے پاکہ پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائیے اسی راہ نہیں پوچھ دیئے گروہ کا اچھا رہے ہیں سنو منجدہ نہیں پتا ہے کہ تھے انہیں پاکہ پائیسا پائی گردہ کندے میں پوشک پتھد تہمارے دینا تارے پاکہ پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائیے پوشت ہے وید خات اوشد نہ سنجل سے دوائی نیرسی ڈاکٹر دے گو جانے ہیں نہ دوائی کے آپ دینا رکھائیے تے نہ ہی پریز کریے تے پائیسا پائی گردہ کندے کیسے مٹے روح سکھ سنجا سمائیے روگ نمت کے میں ہوگئے تے یہ سب پتہ بھی ہوگئے کہ روگ ہی ہے اکثر تام دے روگا دے واسطے دکھر دہاز کر دے گو جانا سچے پانچہ کندے میں وید بدایا ویدگی پکڑ کے دولے پولا وید نہ جانے ہی کر کے کلے جی ملا وید جیڑے بہتا روگ جاندہ ہے جیڑے اندردہ روگ ہے وہ گرو جاندہ ہے گرو بھارکے میں سب سچے پانچہ ایک وید دیکھو دے وید جیڑے اسی انہ دنہ بنوادی جی بابا بنوادی جی تے پارس رام جی وہ جتوں بھی دوائی دن دے گا کسے مریض میں تے وہ کندنے خوف خد آئے راست مجھ آ پکڑ ہویا دوائی میں دے گیا پر گرو پر گرو نے کرنی ہے گرو بھارکے میں سب سچے پانچہ بڑا جنتہ دے رہی خود اس نے بید کرنے پہ گئے لیں تاکہ دے رہے کیسا بید کیونکہ گھوسک سی کیسا بید مریض دا علاج کرتا ہے تے رام نے اے کہہ دن دا کہ دوائی دے میں دے رہا ہے پر ارام اس میں دے رہا ہے دوائی دے میں دے رہا ہے ارام اس میں دے رہا ہے پانچہ نے بکشش کر دی تے وہاں یہ ہی بید پارس رام جی گرو پانچہ نے ایک سوار کر دے پانچہ جے شبد گرو دے لانے کریان ہوں دی ہے سوار ہے ایک دوائی دا جے شبد گرو دے لانے کریان ہوں دی ہے تا پھر سنگتی کی لوگ دے اے سوار گرو پانچہ نے کر رہا ہے پانچہ جے شبد گرو دے لانے کریان ہوں دی ہے تے سنگتی کی لوگ دے تے گرو پانچہ کے اندے میں پارس رام جی جے روکی بھی سامنے ہوں دے تے تو ہاں دے شفا کھانے دے جوید کھانے دے جدوائی دے بہیاں ہوں پھر تو ہاں دے کی لوگ دے سانو بتا ہے نا سنسار روکی نام دارو میر راکے ساچ بنا پھر سنگت اتھے بیردہ کام کر دی ہے کیوں بین پاک گرن ست سنگل اللہ بین سنگت میر پریچے سنگت پھر او جیڑی جد ماندی میر ہے او نو دوں تیتھے بیردہ کام کر دی ہے تے پائیس اپا اکو دارس کیتے ہیں کہ جے تے نو بتا ہوئے روک آر ہے سنسار روکی نام دارو میر لانگے ساچ بنا کندے جے تے نو بتا ہے کہ منو وید نے دوائی دیتی ہے کہ مکتی نا داتا شبد گروہ ہے اور جے سو شبد نو چوک واستے نام ہی نا تے پھر پوشت ہے وید خاد اوشد نا سنگن جم سے کیسے بیٹے روک سکھ سائے جا سبائیے اگے جاکے کندے بوشت سوہاگڑ ہے کروکا دوہاگڑ کے ردے میں بیچار کہا تے سرجاس بلائیے اسی کنے اسی سوہاگڑ ہے پر کر ساکھے دوہاگڑ والے ہیں تے پاتشاہ کندے دکھی دوہاگڑ دوے فکت ہی ہیں جڑی دوہاگڑ ہے اوہ نا پتی جوگی تے نا کسی ہو جوگی پائیسا پائی گرداز پشت کرتے ہیں دوے درپل دیکھا ایک سا انیک روپ اسی اپنے سامنے دو شیشیں رکھ لئیے تے کوشش کریئے ساڑا ایک چیرہ نظر آوے نہیں آوے گا دو ہی نظر آوے گا دوے درپل دیکھا ایک سا انیک روپ دوے نا پاپ ترے پہنچے نا پار ہے دو کشتیاں پہنچے 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 پارگ جانے جا سکتا دوے دشاں گئے گھائے سے ہاتھ پاؤں ٹوٹے جو راہے تو جت ہوئے پھول پا گتا ہی ہے ہمیشہ ایکسیلنٹ کو سپن دیتا ہندہ ہیڈا ڈبل مینڈڈ کو چلتا ہے انگرہ ہندے دوے پوپ جا کے گاؤں پر جانا سکھی ہو تو دوے پرکھنکی نا نار بلا تا رہا ہے دو پتیاں بھی اولت تو بازر کھونڈیاں ہے قدیلی قلات آسکر ہو سکتی ہے پائیسا پائی گرناس کی اندھے گر سکھ ہوئے آن دیو ٹیو سیو کا ایسا ہے جب تڑھتے تریک جیون ترکارت ہے ہوئے گرودا سکھ ہے آس رکھے کسی غورتے کرتے زیون ہی ترکارت ہے پائیسا پائی گرناس کی اندھے پوچھے تو سفاکر ہے کرم تو فاکر کے تے پھر ردے بجار کٹ سیچا سجائیے گاگاہ سنے آنکھیں میچے پائیے پر پردگر اپدیش جیچے ردے را بسائیے ساڈالی تھی آونا کیرطن سننا اکھا باند کرنے چوب لینا ایلی تاہی ساتھ کھا ہے جنرچے گر اپدیش ردے جواس جانے نہیں چلیدہ ہی کوئی لاکھوں گاگاہ سنے آنکھیں بیچے پائیے نا پر پاپد گر اپدیش جیچے ردے را بسائیے پر ساڈالا پاکر ہوئی ہے مردہ کوئی مریض نہ گلی ہونا کیوں لگ اللہ گرگوپل سے مہائیدہ درواز لگا ہے اوز درواز دے رچ مجیتے دا ایک سکھ ایک ہور سکھ ہو رہ گیا ہے بڑا اچھا لما چوڑا جوان ساتھ پھوٹ آکے کہ اندر پادشاہ جسام میں دیکھو بڑا بہتر ہے جسام میں دیکھو بڑا بہتر ہے جسام میں دیکھو بڑا بہتر ہے باتن سے جلیے گروہ پادشاہ نہیں کیا کوئی آمی آجا کسی دل پر کھو جا لے گی تے جدو کیسری چاند لے کے آیا نا مست ہاتھی تے پادشاہ نے انہوں نہیں کیا چاند میں طرح ہون ہاتھی گروہ مکامدہ کی سنگ رہا چاند ہون نا گیتا او در ناو سی دنی چاند پائی ساتھ ہوتا پترا رات ہی کے لئے بھی گوڑا ٹاپکے پانچے گیا کیونہ گردہ دے لیچ بہتری سی کردار دے لیچ بہتری سی انہوں نے پائی ساتھ پائی کرنا سکیندے نے کہ مردہ ہوئے مرید نہ گھلی گھوڑا اکی پھر تیل کرنا سبر صدق شرید پرم پاوڑ گھوڑا انہوں نے سمجھے ہو سبر ہندائے پر نکر کوچھ بھی نہ ملے تا نہیں شکر کرنا صدق ہوندہ ہے کہ جنہ کے مرچہ میں او دے وچھی پر سام ہو جانا شکر ہوندہ ہے کہ جنہ کے مرچہ میں گروہ دا شکران نہ کر دینا یہ شکایت ہوندی ہے کہ جو راپ دوے او دے خوشی نہ ہونا شکایت نہیں کر دینا سردہ سب آلے یہ ہے تے پائیسہ پائی گرداس کے انہوں نے سبر صدق شرید پرم پاوڑ گھوڑا انہوں نے کہ اے جلیہاں تین جیچہ میں سبر صدق شریدی اے نوہر دے جب ساہاں رہاں تے دو جیچہ کو کٹ دینا پرم تے پاوڑ دینا اس رام دے وچ ایک بیبی بڑی پر صدق حضرت ہوئی ہے حضرت راپیا بڑا اسلام جنہ کا نام ہوگا ہے حضرت راپیا ایک دل میں نماز ادا کرن تو باب حضرت نے نماز ادا کرن کے سویرے سویرے رستے جتے ہوئی جا رہے ہیں تو ایک ملوک نے سردہ پٹی بندی ہے حضرت راپیا نے بیکیا اچھا سردہ پٹی جو بندی ہے کہتا سردت بہت ہوئی ہے سردہ پٹی کیوں بندی ہے سردت بہت ہوئی ہے حضرت راپیا نے سوال کی تا تیری عمر کی نہیں ہے کہتا تیس سال کہتا تیس سال کہتا تیس سیر پٹی تیس سال 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 پھر دو جی چاہتا دور ہو جانا پرم پاؤک ہونا سمجھے اس کاروں پرم تے پاؤک تو دور جا جانا اور پرم کی ہے ہاں میرے دے بچ پئی ہوئی رسی بھلوکھ دے ماس تے پرم کر کے ساتھ ہیں تے پادشاہ کے اندے یہ پرم کھاں دے رہا ہے تے گیان ہے یہ دور کو تو گھنڈا ہے پھوٹو آڈا پرمکا منے پیہ پرگاس کاٹی بیڑی پگیتے گرکینی باند کھلاس پرم ملکھ دے بچ پرم دے بچ میں میری ہے رشتے داری دے بچ پروار دے بچ پدارتوار دے بچ ایک پرم ہے سنسار دے بچ سارا ہے ہی پرم ہے مو جڑا ہے یہ ہے ہی سنسار دا پرم تے پادشاہ گروہ گوگر سنگھ مراج نے کہا دے تا سی پرم و پیکھ دے رہے نیانا سوک آگسس ساتھ گروہ کمارا جسے دے گرداس نگل دی گڑی دے رچوں بابا باندہ سنگھ بہاتر گرفتار ہون دے فڑے جاندے میں تے دلینے ساک عبدالسمت خان اپنے بیٹے خان بہاتر زکریہ خان تے کمرو دی میرا تشکلہ اینا سینا لہور خانوں دورد ہے لہور تو دلی نو دورد ہے جو دلی نو جاندے میں تے رسٹے دے جی کمرو دی نبیرہ تشکلہ زکریہ خانوں بادشاہ میں جاکے جواب کی دے مالکے انہیں دھوڑے جسے میں تیمسو تے گئی دے رچ تے اسی ساکھا جاہاں تیرہ دفرہ ستارہ سو پندرہ دو لے کے پندرہ دسمبر ستارہ سو پندرہ تک کے راپے آریا اپنے انہیں دے تین سو سنگھ لڑی دے لے کیجو آپ دے راکے سو جاکے اسے لیوے کمرو دی میرہ تشکلہ اسی پندہ دے لیچو بھوڑ سے کھڑ کے قتل کر کے انہیں دے سیر گھو دے ساپڑی پیش کری جنتے کتاو دے اگو مزاری کا دیتا نارنک پرستا ورکتا رسا دل بندہ دے لیچو سکھ پڑ نے شروع کر دیتے ہیں ایک اٹھارہ انہی ساو دا ناؤ جانب پچھے لیا ہویا سی کارتے لیچ آیا پچھے ہاتھا دے لیچو کارنا بچہ بیاتے پاوز نے پڑھ پیشتہ آ رہے ہیں اوڑتی پر اگر اس تارہ سو سولہ رنگ کے کامسہ بلی پہنچے ہیں فرکسیہ نے کیا کہ اینہ دے لیچو روچ جو سو سو ہون قدر کا شروع کر دیتے ہیں مارے جانب پہی کا ہفتہ پہی کے دن سو سکھ شہیل کیتے ہیں اوڑتی کاملو دین بیر آتش موشنہ فرکسیہ کے سو سکھ شہیل کیتا ہے کنیا میں یہ جو دینے اسلام قبول کیتا ہے کہتا پاڑشاہ سلام کسی اکنے میں نہیں اس نے کیا کہا ان کو قوت دلا ایک اینے ہی کون سو سکھ شہیل کیتا جاوے ہر ایک انہوں پچھا جاوے کہ تو دینے اسلام قبول کا ہونا ہے جب موت قبول کرنی ہے کوئی ایک بھی دینے اسلام قبول نہ کرے یہ کیوں ہو سکتا ہے ابھی لے تیرا پھر سو سکھ کو قدر کیتا جاوے ہر سکھ کو جتوں قدر کیتا جانتا ہے زلاد اپنی دیکھ مو دیکھی کرتا ہے تے کازی صاحب نے حدیث پڑھ کے پوچھ رہا ہے تو دینے اسلام تے اپنا ایمان لیا تری جار بچ سکتا ہے خیال کرے ہو پانچ سنگھ جنہیں شہیدی دی لائن چے لگے نہیں کٹھے ہوکے کازی ان کو تک ہی کندے نہیں کندے کازی صاحب بار بار کچھ کے اپنا تے ساٹھا سواں پر بات نہ کرو اسی کو اس طرف دلگ واسطے میں آئے اسی سارے شہید کو واسطے ہیں اپنا تے ساٹھا سماں درباد نہ کرو تیسا تے رو بیا تے فرقسیتے دربادتے میں چھے ایک بزرگ موادہ بہنچی اس میں جاکے فرقسیتے پہنکا فرقسیتے پہنکا وزیر رتن چند میں ملی رتن چند میں جاکے گیا پہ بادشاہ سلاوت میرا پیٹا سیتھ نہیں سکھا دے جتے انہوں پھڑکے لائکے سی تے انہوں پھڑکے لائکے سی تے انہوں پھڑکے سکھا دے مجھے میرا پیٹا بھی کھڑ دیا ہدا ہے اوہی پیٹا جیدہ بیا ہویا سی تے اس میں بہوئی دل گلتار کرکے نا دے ہدا ہے خود فرقسیتے سوچتا ہے کہ جی کر اینا جو ایک بھی دین اسلام قبول کرنا ہے تا میری جتے اس سے پہلے پروانہ نے یہ دلی دے گوتو اور سربراہ خانوں لے سلتا کہ ایک عورت آ رہی ہے وہ دے نامتی ساجویا بھی نو بھی سی اس بچے بھی پتنی ہے اس نے اس سے بھی دیکھیا کہ سربراہ خان ایک بزرگ عورت آ رہی ہے ان میں پروانہ دیکھ لیتا ہے کہ جی کر ایدہ بچہ قید میں میں سکھنی تینوں جھاڑ دیتا جائے اس کہانی نے کسے سکھنی نہیں دیکھیا سب تو پیدا فارسی دن دیکھا کہ منتھ کے بھلگ بات دے کرتا ہے خافی خان نے لکھا ہے اس تو بار ڈکٹر ویلیم ایرون نے اپنی کتاب کا دیٹر مغز لکھا ہے سکھنی نہیں لکھا ہے جی سکھا نے لکھا ہوتا سی سوچنے سی شاید اپنی قومتی طریق کیلئی ہے یہ ساڑا دشمن لکھا ہے کہیں دا کہ جتھے کتوالی ہے وہ تھے سکھا نے سیرانے پیر پکے میں زمین خون نے ناکار ہوئی ہے کہتے تاڑ پہے دھٹھ رہے ہیں کہتے سیرانے پہے ہیں ماں نے جا کے میکیا پھر قدرتی اس سے بچے لیواری سی جدھو ماں پروانہ لے کے پہنچی سیر چکایا ہویا کہ زمین خون نے تروار کو دمر بٹی ہوئی ایک دم سربراہ کھا دے اس نے کہا روک جاؤ جلال نے تروار روک لیتی اس نے کہا کیا اب روک کیا کو گیا اب بچہ گیا رہا ہے زمین خون شہتی شہیل کرو میں اپڑے پروانہ دے راگ ملنا ہے روک کیوں گئے ہو تیری ماں پروانہ لے کے آئی ہے بچہ کہتے کی لکھیا پروانہ دے پروانہ دے اوپر لکھیا ہے کہ جے کر تم کہہ دمیں میں سکھ نہیں تیری جان پچ سکتی ہے جے کر تم کہہ دمیں میں سکھ نہیں تیری جان پچ سکتی ہے تے کوس سکھ دے مان دے بچ پر ہم نے ہی سنساڈ کرشتیاں دا پیار گرو دے ناغ ہے خیدہ میری تے ماں ہی ماتا صاحب کہا رہا ہے گری تے اور کوئی ماں ہی میری تے ماں ہی ماتا صاحب کہا رہا ہے ماں دیا اکھا جھنجوں نے اکثر ممتا ہو دی ہے اٹھانہ ساو دا پتھ سامنے کڑا ہوئے سامنے ہوتا سرکار تو جدہ کرتا ہے رہنا ہے ماں کو بکھیا بھی کہتا چڑھا ہے ماں اسے ناغ انہوں کہیں دی ہے کہیں دی بیٹا بڑا اپنے جی کشش نہیں ہوندی تو ساج بھی آئی ہے تو کتے جاکے انہوں کہہ وہ جان دی ہے ناغ اگے اپڑے کٹ کے ہاتھ چننے دے رچوں میں انتی واقے ہاتھانا واستہ پاکے کہیں دی ہے میرے وقت تاکے ریکھ لیں تو میرا پیاں ہے میرے وقت تے ہی تو کہ کہہ دے میں سکھ نہیں تیری جان پر سکتی ہے دیکھ اس گرسک بچے تا جواب ہے جے میں تینوں سجنی ہے پیا پیارا تیرے ہی میں نوں پریارا اپنا پراملہ دارا جنہاں تو میرے پیارا کرنی ہے تیرے تو کتے بات انہاں تو میرے گروہ کو اپن سنگھ مال آئی دے چرنا دے لیچے میں تے شہید ہو رہا ہے یہ ہے اوہ سکھی جنہاں پرمتو بات پاؤ ایک پرمتو ہی رہ گیا رشتہ گروہ دینا چڑھ گیا سنسالے کرشتیاں پرمتو ہو گیا اور اگلی درچ پہ ایسا پہ ایک گروہ دارس کے دلیں پرم پاؤ پھوڑ دار بھی دھول کر دے نرپاؤ ہو جگا پر نرپاؤ کی میں ہویا جگا ہے نرپاؤ جگا ہے سگل پاؤ اس نوں یہ دینا چھوڑ دینا اور کنے دل پہ ہو جانا عبدالی نے احمد شاہ عبدالی نے جس میں نے تیسرا حملہ کیتا تے دلی نے لٹ کے واپس جا گیا سی شیرِ کنجاب مہا جا رنجیس سنگھ تے دادا چٹھ سنگھ نے عبدالی نے کاف لے لٹ لیا عبدالی بڑا حرار ہویا کہ میں دنیا تا جت دوسر میں میرے اکیے کسی نرے تک بنگا نہیں لیا یہ سکھان دی کھانا پہ دوش کو ہوں جیری جنگلہ چلی دی جوڑی کوڑیاں دی کھٹھنیاں دی جیونو بتید کر دی اے اونا سمیہ دی چلیڑا سکھانا جیون سینہ خان نورٹین سینہ مل دی خیال کرو سانٹیا و دیلیاں میں اسی ساہ دی زندگی جنگلہ چپ جائی لبے ساگ خانے عدھ کچا جنگلہ دی جو رکھاں دے پتے توڑ کے کھانے آت بچے بریشن، فارن، پھول اور سککا رکھاں دے کھول توڑ کے کھانے رکھاں دے پتے توڑ کے کھانے رکھاں دے ساکنوں کے کھانے اور اینی ماری حالت بچ پر فیل بھی چاندی کنا دے لیچ اینی ماری حالت گیانی میاں سے بھی لیکھ دے لیں فیڈا جیسا ٹٹڑو مریے جے کورے جڑو کی کٹھی پائے پاٹے پراڑے کپڑیاں دے پر کٹھی بنا جڑی رسڑو لگاو جو ایک رسیدی لگاو پڑا جڑی تے ایک رسیدی لگاو پڑا جڑی اگے جا کے اندے دے پاٹڑوں سا کچھ ہوا کہ شہریں بھی پاٹے ہوئے نیگڑوں سا چادروں گاو دے پر پاٹیاں دیلیاں چادرہ تے او دے تو باہد بچوں جیسا پگڑوں پڑایا سر دا چھ پاٹیاں پرانیاں پڑا سر آتے پاڑ لیا دیا پھر اگے جاں دے تو تٹڑا سا تے گڑوں تے کامی کھو دیاں لیلو میان جا کے میاند بھی پٹے ہوئے گارساں گاپڑاں کڑایا سر ساسو تے پٹے پراڑے کپڑیاں دے کٹرے منا کے کرا دے مچ پائے تے کہتے نام کے اکاں لڑوں پھرے پورے ہاں لڑوں جو دبوت کرنے کو ڈانڈے اس دا آج بڑی بڑی حالتاں دے چھ پر این نہیں ماندے پسے دے چھ کھانڈ ہو روڈی نہیں پاؤڑ ہو کپڑا نہیں تاں تے کوئی پشاکٹا نہیں کول کوئی چنگا ہتھیار نہیں تگڑے کوڑے نہیں پھر بھی مدھار آیا ہے ایشیا نے سب تو بڑے زن آیا ہے احمد شاہد آدھی دیلا احمد شاہد آدھی بڑا خرار بڑا کہ ایک موم جیدے کول در کوئی دیش نا کوئی زن نا ہتھیار نا چنگا پیسہ نا چنگا کھانڈ ہو نا چنگا پین ہو پھر بھی ملو چائے نہیں لینے جاتی اس نے ایک کیمپ دایا اس کیمپ دے وچھ ایک در احمد آدھی بار بیٹھا ہے دروار لا گئے اوہ دے آدھے آدھے سپاہی کھڑے دیں ایک در تیر آگے وجہ ایک سپاہی دیکھ گیا احمد آدھی بڑا خرار ہویا بھی میرے ایک کیمپ دے وچھ کوئی حملہ کر دیں کھائب اس سے وستار دن 잡아 تفرد کیا دے پھر دورار لا گئے ایک دیر آگے وجہ دھیجہ سپاہی دے گیا ٹی پر کے چار گا保 احمد آدھی ڈے سپاہی دے رہے کیونکہ اندہ در احمد آدھی توgeneration اور احمد آدھی تک تیر بیسی پہنچ رہے ایک دام احمد آدھی ایک دام شاپا ویڈ پیٹ گیا دنک در ہور آ رہ ramen دو سنتizzard پی اکترت سنگ پی فار کھو سنگ سندھا تو پڑھ کے درواز میں پیش کیتا سامنے ایشیا تھا سب تو بٹا سر رہا تھا سامنے دو سندھ پڑھ کے پیش کیتے ہیں پائی ہاتھو سندھ کے بارے میں ایک ذکر کرتے ہیں پائی ہاتھو سندھ اکتھار میں صدیرے وہ محال سنور میں سی جنہاں نے سب تو ود ہاتھیں انا شرار کرتا سی انہیں بہتر سی دو سندھ سندھ پیش کیتے ہیں تے اب دادی کیلتا ہے تو سی کون ہو کہنے گروہ ناگے کو دو ملن مالی سی ایتھے بھی کر رہے سی کہنے تینوں مار رہے سی پہنی ہے تا پائیسا پائی دو دا سنی کہنے پران پہوک بڑا کہنے تینوں مار رہے سی چوٹ بھی نہیں انہیں سا جائے کہنے اینا نو مار دے ہو اس سے بہت دوہا سنگا لو جوڑ کے ہاتھیاں دیکھے سوڑ دیتا تے ہاتھیاں مکم دیتا اینا نو کچھ او دے ہو ساتھ چاہاں دوہاں ہی ہاتھیاں لے سنگا لو جوڑے پھرکی لیتا دوہاں سنگاں بھی لگتا بانے کے ایک ہاتھیاں اس پاسے بانے کے ایک ہاتھیاں اس پاسے بانے کے محافتہ نے چیر دیتے تے دو سنجھ جس مجھو چیر کے شیر دکھا دکھا پہ پاؤ نہیں دار نہیں پائیسا پائی دارس کنے نہیں وہ کنے نہیں کہ سبر صدب شہید پران پاؤ ہونا اے سکھیلی دوسری نشان اس تو یہ گولنا مل خرید کاری جو ہمیشہ سے ایک گروہ دی سیوہ دلچ دت پر رہے ہوشیارپور جنے دلچ ایک پند ہے کاندوائی کاندوائی کے رہنے والے پائیسا جی سکھی سروردے جنے پڑھے جان کے کمرہ دے مدھے ٹیکنے شروع کر دکھتے کمرہ دے دینے جنوں میں ایک بینٹی گرہ یہ کچھ اسی آجیب نہیں چھتے اسی آجیب ہی کمرہ دے مدھے دے دے اور خیال کریو جنہ دیا کمرہ دے مدھے دیتے ہیں انہ دیتا رمدے بچ تا کمر پوجہ گناہ ہے اسلام دیتا چار گناہ نے کفر بدد شرک اور شرک فیل عبادت انہ دیتا رمدے بچ گناہ ہے اسی کمر پوجہ کرنے ہیں تیہے پائی نگاہ جی جنوں اکٹوری جانے اسی نگاہیں کو اپڑی پیر دے درشن کا ہندے باستے تیہے رستے بیچ امرت سا پھوکے اس میں دسیاں تھے کنے ارچہ سا پھوکے پائیسا پائی گرداستہ کی دے ہیں کہ گولہ مولک خرید کارے جو بنا اس سکھ ایک ہو جہاں گروہ دا سیوک بڑھ جاوے جہوے مولک خریدیاں گناہ ہوتا ہے تیہے جس جگہ تے رکے نا پائیسا جی کسی کو پوشے دے لے کہ یہ تھے جنے سکھا دا گروہ آئے جتھے میں رکے آئے تیہے کسے سکھا دے دستیاں کابل تو سنگت آئی سی اوہ جنے پچھے کھڑے جوڑے آنے جاڑ رہے ہیں اوہ گروہ ارجر صاحب نے گروہ پاتشاہ نے آپ گروہ میں پاکے رہا سکتے ہیں کابل تو سنگت آئی سی جنے پچھے سنگت میں جوڑے جاڑ رہے ہیں اوہ گروہ ارجر صاحب نے خیال کری ہو اے مجھے سکھی لے کے پائیسا جنگتے جنگتے ہیں آہ کے کلے پاتشاہ سکھی بچ دے ہو تیہے گروہ پاتشاہ نے پتا ہے کہ یہ کیا سر کے سری ارجر فرمائے ہو اپنے گروہ تیر درک بنائے ہو ترکن کے مرید دو رہے اتقال سکھی دورری بنائے پائیمانج تو چنگتا ہے کبر درشنہ کارندے واسدی یہ دا مدرد تیرے اندر ei ہووری صحقی ہے تیست جانر کوہ نام کے دی صحقuent اپنے گروہ تیرک بنائے ہو ترکن کے مرید دو رہے اتقال سکھی دور نہیں پائی مانچے جن کو نا لکتے تاکتی سکھی نا لیا تا ایک تکے گی شبت گلو دی پورنی ٹکنی تے تو کول میں چھڑ دے تے میں یہ سکھی تری جو ریچ پا دے پائی مانچے میں گلو پادشا نے چرنا دے سے ارکتا تھا پادشا آج تو میں تیرا لندر دیل سیوہ کرنے شروع کر دیتی لکڑا دے گوڑا ملک ریر کاری جو ہونا اس طرح دے پڑھ گے لکڑا رہ گیاں دے ایک دن لکڑا رہ گیاں آنے سی بڑی ہن ایری آئی انہی ہن ایری آئی کہ پتا نہ لکا خودے بچے لکے خودے بچے کہ گیلے لکڑا سیرتے جو کیاں دے پتا لکا پا جدور شروع ہوگی پائی مانچے نہیں آئے لکڑا سیرتے بچے لابتے لابتے سکھ جنوں کچھے ہونچے تے پائی مانچے خودے بچے کھڑے میں لکڑا سیرتے میں رسہ گیاں تھا سچیاں پائی مانچے جی چھتی بار نکلو نئی نہیں پہلنا لکڑا نکڑا نکڑا تو گروہ کے لنگردیاں نے کہتے گلدیاں لکڑا بچے کٹے گو لکڑا کٹے گیاں پھر پائی مانچے جی نکڑیاں تے جدور باہر کوچو کٹیاں سامنے کھلوکتے سی گروہ جمدے پاچھا لکڑا کٹے گاں مانچے پیارا گروہ نو گروہ مانچے پیارا مانچے گروہ کا بویں تھا جگہ دنگڑا لکڑا کٹے گاں لکڑیاں گولہ مل کھرید کارے جوگناں پھر بیسندی تکید پانی ٹوڑناں پائی میاں جی ساری اوبر ہی لنگردے واسطے پاڑی ٹوڑتی سیوہ کرتے ہیں ساری اوبر ہی بھدید کرتے ہیں پاڑی ٹوڑتی سیوہ دیں ساری زندگی اس تو بیجا کے گروہ پادشاکین نے پکھے دی تاکید پاگمالتے ہونا سکھ دے جیوم دے بچ یہ بھی ایک اہم آنگ ہے کہ سکھ گروہ دیا سنتا درچہ سیوہ کرتے ہیں جس ویدے ستارہ سو تیٹی دے بچ سکھ گھن نوابی دی پیشکش پڑی تر دہاور دے درماغ تو نوابی لے کے آئے سردار شبیق سنجی جدو سری حرام اندر صاحب پہنچے نا خیال کرے ہونا اندر صاحب دے درماغ جے دے جو پرشا بے کے سیوہ کھڑا ہے اندر قوم دے زرمائیان بیٹھے ہیں جنر دے جو بابا دربادہ سنجی بابا حری سنجی بابا بودھ سنجی بابا دیب سنجی سردار جسہ سنجی آنو والیوں کے سارے زرمائیان بیٹھے ہیں دیکھ اس سے کھٹی کین نا اپا ہی شبیق سنجی بڑھا لوں کہتے شبیق سنجی تُسی سرکار پر کو آئے ہو تُسی اندر نہیں جا سکتے تو شبیق سنجی پتہ کی کہ اندر نے یہ خالصہ تم بکشن جوگ ہاں مطلقہ ہیے کارباری کو خالصہ جی کر ٹھیک ہے کہ میں پروارتے میں چلی گا میں تا ڈیروں کو بیدان نہیں جا کے درچہ نہیں کر سکیا تو شبیق سنجی بکشن جوگ پر کوئے انہی درماؤں تھا کہ انہاں پی آسکی لئے اندر گئے اندر جا کے نواپی دی پیش کش کرتی دیکھ اس وقت سردار تروالہ سے ہمیں پتہ کی گیا ہم کو پادشاہی نانک دائی اسی نواپی رہنی پادشاہی شیع کر کہ میں لمے نواپی گرنانک نے پادشاہی لکھتی ہے پھر ہمیں کوڑیاں دیں جیون پتیر کر رہے ہیں پھر ہمیں جنگناں دیں جب وہ کدیران جیون پتیر کر رہے ہیں پھر گرنانک نے پادشاہی لکھتی ہے پادشاہی شاہدی کے اسی کسے دروال دی مواپی کر رہی ہے ہم راکت پادشاہی دعوہ اتنا ہی تو اگل ہو اپا بابا اسی تا پادشاہ دعوہ رکھا گئی اس سمسال دی رچ نہیں تا موت مار شہیدوں کے گھونے جنگه دیں جنہ دیں جھا پادشاہی دیں اسی موت تو نہیں لگتے جساہ چاہ جان دے رچ ایک ناؤک جوان پکھا چاہ رہے ہیں اسی میں کیا سی نا جتھو میں ڈال شکی تیسی پکھے دی تاقید پادر ملتوں ہونا سنگل دی رچ ایک چتاری پہنٹاری سال دا سکھ پکھا پھیر رہے ہیں میں دانے جاگتے ہیں جب جو لڑکی آیا ہے مدھے دن پر کر پاندہ نشان ہے خون بھا گرے ہیں پسینہ بھا گرے ہیں ہاتھ دے ناگتے ہیں پسینہ پھونچتا ہے پھر سنگل میں پکھا جلوڑشی اولا کرتا ہے سکھا نے کہہ دیتا ہم کو لڑ نوابی نہیں اس سے ملے اقام تک سب تو حکم نام میری نواز آئی پہن محل تاں کو ملے جاگ کو ساں دے کر پاندہ خانسا جی او جلی نوابی سی او سکھ دی چو ریج پاندی جڑا سنگل سے سیوہ کر رہا سی تی او کون دا نواب بڑیا نواب پھول سنگل سیوہ دے سنگل تی پائیسہ پائی گولاس کہہ رہے ہیں پکھے بھی تاکید پاک ملتونا پھر اگر انتے لئے کہ سیوہ کوئی سنجید نا حسن رونا جب آپ گول سے کھانتی زندگی دے بیچے اینی سنجید کی ہوئے اینی سنجید کی اینی گمیرتہ نا حسن رونا او تا سنساکتے انہا چاہاں تو ملارا تو دکھاں تو بہت ہو جاہاں بہت اچھا سیوہ کوئی سنجید نا حسن رونا گولو ارچان دیو سچے پاچھاں پایی کبور دیر جی آکے گندے نے پاچھا تسیوہ کوئی سنجید کی ہے میں اہو جی سکھ کے لئے جنہا چاہے انہی سنجید کی ہے سیوہ کوئی سنجید نا حسن رونا تکھو گندے نے کہ پچھنی پنجاب دے بیچھ گجرہات پینٹ دے بیچھ چلا جا چلے گے اوٹھے ایک گرسک بیٹھا ہے پایی سا بودھے کار دے بیچھ چلے گے گرسک بیٹھا ہے پہینا تھا کھیلتا دے بیچھ گیا تے لکڑا کٹھیاں کا رکھے سکھیاں لکڑا کٹھیاں کا رکھے باند باند کے راکھ رہے ہیں پایی کبور دیر جی لینے لئے کہ کی کر رہے ہیں ایک باس سے کار دے رچ ہرمائی لکڑے ہوئے نہیں مٹھائیاں بڑھائیاں جا رہے ہیں پتہ لکڑ جی اینہ دے بیٹے جا کے نا دکڑا جیسے بیا ہے پا جس کے بیٹے جا بیا ہے وہ سکھیاں لکڑے یا کٹھیاں کر کے لیا ہے لکڑے نے دے تے لکڑے کباس سے کار دیتا تھوڑا چرمت میں لیا تے کچھ پاٹیاں پر آڑیں کپڑیاں لے کے ایک تپٹ سیدھا شروع کر دیتا ہے پہ شام دے راستے مست نہیں کبور دیر جی لیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے پر سکھ کار دیر جو بچے رہا گیا ہے سارے خوشیاں بنا رہے ہیں گیتگاہ جا رہے ہیں ایک بیٹا سکھیاں لکڑیاں کٹھیاں کرنے کے لینے کے آیا تے ہونو بڑا بٹا کپڑے تا تپٹ سیدھ کے رہ کر دیتا ہے اس میں شامہ پہیاں راتہ ہنیرہ پہ آتے اس سے بیٹ دے بیچ داککو روٹن آ پہ اچھا ہوں نا سمیہ چیئے رواج ہوندہ سی کہ جدو بیٹ دے بیچ کوئی نہ کوئی بیاں ہوندہ سی تا پتہ ہوندہ سی کہ تھوڑا بہتا کوئی سونا گیا نا گھٹا کار دے بیچے کٹھا گیتا ہوئے گا آ کے تاڑ آ پہی داکو آ پہ جدو بیٹ دے لککر نے داککوانا پچھا کیتا تا جس نو جوان تھا جنگ نے داککوانا پخابل какой چوار ہو لگیاب بیٹ دے لککپ� سے نو جاندہ سی شاکاء پت 얼�ہ سینے سینے پتہ ہیں تیری دات تیری ضربار دنچ پہنچی ہے جیریاں دکڑا کٹھیاں کیتھیاں سی اوہ نا دی چکھا بنا کے پوٹدہ سسکار کر دیتا تیریاں کپڑا دیار کیتا سی اوہ دیرے چماتن پر چونی آستے لوگ کا مکڑھا دیا اور کپوردیم جی بیندے میں پائی جی جی تاہاں نو پتا سی تسی سادہ سمان کٹھا کر رہے سی کہ پوٹدی موت ہونی ہے اینی اچھی بستا تہاں نو پتا سی کہ کپ تہاڑے پتا بھی موت ہو جانی ہے تو اسی گروہ دے کو لوگ بکشاں کیوں نہ لی تیر پاہی سادہ جواب پتا کیا ہے اوہ کندے لے کے تان پنسے کا جو افسوس کرنے دیر نر مگد پہے ہیں جانتے جوہے موت دے افسوس کرتے جو سکھ ہوئی نہیں سکتے کندے گروہ دے کو تاہاں جیون مگڑے میں گروہ دے کو موت کیوں مگڑا میرا گروہ سمراب ہے میں گروہ دے کو جیون مگڑا ہے آتمک جیون تے میں سریر دا جیون کیوں مگڑا گروہ دے کو لو یہ تا گروہ دا پڑنا ہے جیڑا منشہ نے آئی پہنا سی میں تا گروہ دے کو ہمچ رہا ہے یہ ہے سکھ دی سنجید کی یہ سکھ دی سنجید کی ہے انہی جانا سنجید کی سیبک ہوئے سجید نہ اسل رون جب پروار دے ویچ پتہ دیا ہو رہا ہے تے کوئی خوشی نہیں تے سویلے پتہ دی راشتہ سسکار کر رہے نہیں تے کوئی رہم نہیں اوز کتے دی رجا دے ویچ راج اوز کتے دی رجا دے ویچ پرناتی چی اوز کتے دی رجا دے ویچ رمی کوئی نہیں اگلی دل پایسا پای کرداز کن دے وہ کن دے دار دردیش سرسید پیرا پراس کو ہونا کین دے جنو انہیں کون سکھ جا جاتے لے نا پھر گروہ گال دے لہا 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 پر اے گون کے لئے تسی سونی دہنے مردہ پر امرید سبر سے دکھ شہیو پرانپا اکھا وڑا پکھے دی جا جیت سیوہ کرنی پیسر ہوئی تا گیت اس تو پاکے سارے گڑا تو بات سنجیل کی تے سنجیل کی تو بات گروہ گال دے لہا 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 گروہ باردی میں سچے پادشاہ دا دربار رکھا تے آنکے کابل دے لواب دونت رائم کیا ہے پادشاہ اسی تہاڑے واستے دربار دے گروہ باردنا دے کوڑی لے گیا رہے سی الائید اللہ خان دہور دے لواب نے کوڑی کھولے رہے پادشاہ بڑے مہنے کوڑی سی کیونکہ کون پادشاہ نہیں جسے نے اکام تک سابنے پرگڑ کیتا سی وہ دنیا دے پس ترمت راج نیتی دا ایک اہو جا مقدس جگہ سی مرکس سی جس تکت نے دلیر تکت رو پڑا کرتا اسے نے تاڑینات ملت عبداللہ میں ایک بار کیسی دو تنواری بدیاں ایک میر دی ایک پیر دی ایک عظمت دی ایک راز دی ایک رکھی کرے وزیر دی ہمت باہا کوڑ گر درباجہ پلک بکیر دی نال سپاہی نیر دار مار دشتہ کرے تا گیر دی پاک تیری کی جہاں گیر دی پاسشاہ تیری دستار دے کے جہاں گیر دی دستار کیے اوہ تحت جہاں گروہ پاسشاہ نے پرکر کیتا دے نالی کہہ دیتا میری پیاری پیٹا چنگی جوانی چنگے ششتر تے چنگے کوڑی گروہ دی میں سبجے پاسشاہ کھڑ کابر تو لواب داوالت مان گروہ پاسشاہ دے واستے درباج دے گروہ دے نام دے کوڑی کہے کے آرے آئے لہور دا ہواب کھو دیتا ہے دے بڑی آتما کا بسطہ دے میں چے پہنچیا چنگے چاہتا گروہ کا سکھ جنوٹ پاسشاہ کنے دے نہیں بدھی چندک کھڑ کھڑے لے کے اندیدی سبجے پہنچیا گروہ دے کوڑے لے گروہ دے درباج چاہی دے پہنے بدھی چندہ لہور دے لوہب دے گروہ دے کوڑے کا Besارہ دے گروہ دے درباج چاہی دے کھڑے گا گروہ پاسشاہ کتا کی گردے نہیں کہتے کپ ہے کمی ناہی پریم پگت دینہ بدھی چند شنہ گروہ کا سینہ گروہ کا سینہ دارد درویش اور سیدھ پرم اپت پوڑن اینیر سیدھ پاہوندہ پہنچے ہیں درویش گروہ دے حکوم دے لڑکے اے ہو جی درویش یہ کیاڑ کرنے لی پرم راس پوڑنے گروہ سینہ دے لات آلہ لے تے آخری شبہ سیدھ چانم مبارک اید پرگ کلوڑ گروہ اید دے چانم مبارک اچھا ملتا ہوگے تے گروہ چوڑ کرنے خیال کرنے کتے اپنی مان سکتا دے لیچ چمکاوڑ دی گھڑی تا پریش بیٹھ گیا رابتہ سونا سارے سکھ سنتے پہنے کیونکہ سویرے میدانے جانگلے جو جو جنہ رابتہ کے روٹے آئے سارے دیکھتے ہوئے ایک ملک جاگریا ہے اوہے سڑا کل کی اولا گروہ پاچھا گروہ پاچھا چمکاوڑ دی گھڑی دے لیچ کھوڑ رہے ہیں ویک رہے ہیں کے اس طرح سینھ تھکے ہیں ٹھٹے ہیں سرسا دے لیچ کپڑے گلے ہوئے ہیں تروارہ جنہیں کھوڑیاں ہو چکی ہیں جسم چو پھول مہرے ہیں جنہیں زخمی ہوئے ہیں تے پادشاہ دے بارے کبھی دیکھتا ہے کہ اندھے کے ساتھ گرھ جنہیں سکھے نا چوما کبھی ہرگو ہوں تہل چو ملے بیٹھے ہیں کدھی گرھ سکھاں دے جنہیں چو ملے کدھی عزی شاکتی ہیں چو ملے پائل تھی آئے تو تدب چو ملے بیٹھے ہیں پہاں دے لے جاکھے کہ اندھے نیو گرھ سکھو تاہنو تسی تاہنو تسی میرا اینہ ساتھ رکھتا ہے کہ اندھے جنہیں 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 ساہب جا دے سوٹے ہوئے دونوں وہاں پائے عجید کے جو جا آرسان سوٹے پائے دستانہ تے دیاں ہوگیاں تے بڑے سندھا کیس چیریاں تے پائے تب ہی کہندہ ہے ساتھ گرھ نے رکھے پاک سے کیسوں جو گھٹا ہے کہندے جو گروہ پاکشاں نے انہ دے چیریاں تو کیس ہٹا ہے شرمار کے مہو مہر نے چہرے شکا ہے چندرما تے سوڑ جنہیں اپنے چیرے شکا ہے اینے سندھا ساہب جا دے سی تے کہندے بڑے پیار دینا بڑے پیار دینا گروہ پاکشاں نے بڑے پیار سے دہنے پاک چب دہنے پاک پہ رکھا شرمار کے ہر ایک پھول نے سرخاک پہ رکھا جدہ گروہ پاکشاں نے ساہب جنہا جی سنگھ دے چیرے سے اپنا مکھ رکھیا نا تے دنیا دے ہر پھولوں شرمار کی انہ نے اپنا چیرہ زمین کے رکھیا یہ گروہ پاکشاں پیار کر رہے گے سویرے ساہب جانے شہید ہوں دے پاکشاں آپ دور دینے مدانے جانتے بچ اور کہندے دے لو آؤ بیٹا آؤ تمہیں گوب سجا دے چھوٹی سی دیک چھوٹی سی کلگی سجا دے لو جاؤ بیٹا جد میں جو جہور دکھانا دشمن ہو کھاو فتاں گرہ جائے چمانا پر بیٹا میری ایک خواہش پوری کریو خواہش ہے تمہیں دیکھ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے مرشی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں بیٹا میں گدا میں جاکے دے چطہ ہم نے شہید ہندہ بیکنا جو گا پتر شہید ہوئے پیارے شہید ہوئے تے جدو راک چمکاور دی گڑی چھاڑی دی لے پتر ہم نے مو نہیں چومے نہیں چومے پترہ دے کی دا مو چومے چانم مورک ممارک جید برا برا سپوگنا کھدرانی دیتا اب دویچ اپ جکمی بی آئے سنگھ بے ہوش کھون دے نارمون لپڑیا ہے تے گروہ نے آکے سر بودھ جراکھ لیا تے دا مو چوم لیا وہ سنگھا پانی دا چکتا مارکے گیندے سنگھا کوش گزا کر سنگھے دے ہاتھ جوڑی ہوش کے لیچایا تے پاتشاہ گیندے ستھا میں تیری جیرے نیو چومے دا سپی بکش کرا پاتشاہ بیدعوے والا کارج پاڑ دے اوسی بائی ماں سے پاتشاہ گیندے نے ستھا جو منگڑا ہے منگڑے تو کی منگیا تے پاتشاہ کہہ رہے ہیں پاتشاہ وہ بیدعوے والا کارج پاڑ دے تے پاتشاہ نے کوٹے گھان دے لیا بیدعوے والا کارج بھی پاڑ دے تا تے کون بکھ پتر سیرا کھون دے لیا تے پتر ہو چکتا سی دے پتر ہوئے شکتر لگائے تے پاتشاہ گیندے نے جس سیکھ نے گروہ دے تے تے سدافتاتے چاہتے ہیں اپنا جیون کو باہر کار دیتا وہ دا عید دے چند وقت پھر تر ہوئے گروہ نے چھو لیا آؤ گروہ سوالیوں وقت میرا سوافت ہے اسی ہی گروہ نے چھونا چاہتا اس کے لیے کہ اسی کو نہ پتا گیا پڑھوائے کے اپنی مان سکتا ہوں گروہ دے نہ جوڑ دیئے کہ گروہ کے اس موکھنو چھونا دے تے پھر باہر نہ پچھنا پھوے شاہو نیڑے تا نکملیے باہر کیا ٹوٹے سوئے نیا کے بیتیاں پروان فتیدی سواج اور گروہ پاشا لے جننا چھاہزی دوائیے کہ جی کیا کیوں جی سے باہر کیا جنگا چھاہزی دانے پھوے تے پھر باہر کیا جنگا چھونا پھوے ساکتا ہر کیا جنگا چھونا پھر باہر کیا ہمیدارے پھوے